سازد بھائی ہیں سازد نام لکھا سازد 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 ایک ساتھ بھیج دی ہے ایک میل میں ایک وقت میں ایک سوال ہی کیا کریں آپ بھورا بھر کے سوال ڈال دیتے ہیں اور پھر یہ کہ دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ان کی ویڈیو بھی ہوتی ہیں بلفرز اگر آپ کے سارے جواب ہو یعنی سارے سوالوں کا جواب ایک ریکارڈنگ سیشن میں ریکارڈ ہو بھی جائے گا تو بھی آپ کو ایک ایک جواب کی ویڈیو ملے گی ایڈیٹ اور کٹ ہونے کے بعد بہرحال یہ کہ آپ نے پوچھا کہ پانی جو ہے نا وضو کا اگر وہ شخص کوئی مو لگا کے پی لے وہ مسلم ہو یہ غیر مسلم ہو بلکہ مو لگا کے نا بلکہ اوپر سے برطن سے پیے تو پھر کیا ایسے پانی سے وضو ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا یعنی مسلم یا غیر مسلم کوئی بھی شخص اگر آپ کے وضو کا پانی بغیر مو لگائے پی لے تو اس سے بعد میں وضو کیا جا سکتا تو اگر یہی صورت حال ہے جو آپ نے لکھی ہے کہ بغیر مو لگائے پانی پیائے کسی شخص نے تو اس بچے ہوئے پانی سے جو لوٹے یا برطن میں بچا تو اس سے وضو کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرض والی بات نہیں ہے اس سے وضو صورت میں نہیں ہوگا کہ کسی شخص نے اگر وضو کے پانی کو مو لگا کے پی لیا اور جس نے پیا اس وقت وہ حالت وضو میں نہیں تھا اور اس کو وضو کی حاجت تھی تو ایسی صورت میں پھر اس پانی سے وضو نہیں ہوگا اور یہ اسی لئے نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے وضو میں قائدہ سنا ہوگا کہ اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے بلکہ کئی ویڈیو میں میں نے بتایا بھی ہے کہ کوئی بھی شخص یعنی جو چیزیں وضو میں دھونا ضروری ہے اگر وہ شخص بے اس چیز کو دھوئے یعنی اپنے جسم کی وہ چیز بے دھولے ہی اگر وہ پانی میں صحیح پانی میں ڈال دے تو وہ پانی جو ہے وہ مستعمل ہو جائے گا استعمال شدہ ہو جائے گا پھر اس سے وضو غسل نہیں ہو سکتا تو جو چیزیں وضو میں دھونا ضروری ہیں بے دھوئے اگر وہ پانی میں ڈل جائیں جس کے مثال انگلی سے دی جاتی ہے کہ شاید پانی میں اگر کوئی انگلی ڈال دے یا ہاتھ ڈال دے جیسے گرم پانی چیک کرنے کے لئے کرتے ہیں بغیر ہاتھ دھوئے پانی میں ڈال کے چیک کرتے ہیں تو پھر اس سے غسل نہیں ہو سکتا تو کیونکہ ہاتھ کا دھونا ضروری تھا اس لئے وہ نہیں ہو سکتا تو ٹھیک اسی طرح جب چہرے کا دھونا بھی ضروری ہے تو پھر جو چہرے پہ یہ ہوت ہیں ان کا دھونا بھی ضروری ہے تو اگر کسی شخص کے پانی پیتے وقت یہ ہوت ظاہر ہے کہ اس پانی میں لگیں گے تو جیسے ہی وہ برطن میں وضو کا پانی ہو یا درست پانی ہو جیسے یہ شخص جو بے وضو ہے یہ پانی پیے گا تو اس کے ہوت اس میں ٹچ ہوتے ہی وہ پانی جو ہے وہ مستعمل ہو جائے گا استعمال شدہ ہو جائے گا پھر بعد میں اس سے وضو غسل نہیں ہو سکتا ہاں اس کو پیا جا سکتا ہے لیکن وضو غسل نہیں ہوگا اگر یہ ایسا کرتا ہے کہ پانی پینے سے پہلے کلی کر لے یا ہوتوں کو دھولے پھر پانی پیے تو پھر اس پانی سے یا نجھوٹے پانی سے وضو بھی ہو جائے گا غسل بھی ہو جائے گا ورنہ یہ کہ پھر اس پانی کو صحیح کیسے کیا جائے گا کہ اس میں زیادہ پانی ملایا جائے تو پھر اس سے بچے ہوئے پانی سے اس طرح اینجھوٹے سے بھی وضو جائے گا مثلا یہ کہ کسی نے کٹورے میں پانی لیا اور پانی لینے کے بعد مو لگا کے پیا اب اسے کٹورے پانی کو وضو یعنی وضو کے لوٹے میں بھر کے اس میں اور نیا پانی بھر لیا گیا تو پھر اسی صورت میں بھی وضو ہو جائے گا مسئلہ اکثر یہ پیش نہیں آتا لیکن علم میں رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ کس طرح آدمی بے وضو پانی پیتا ہے تو وہ پانی بھی استعمال شدہ ہو جاتا ہے پتھر بے حسن لالے پرنوار پرنوار بنایا